اسلام علیکم جی میں ہوں روبا عروج اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت سے کچھ اچھی خبریں نہیں آرہی انڈیا میں ایک جانب تو خالستان کی تحریک پہنچ کے یہ ہے برطانیہ اور سان فرانسی کو تک اور ساتھ ساتھ مودی مخالف پوسٹر بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا میں حالات خاصے خراب ہوتے نظر آرہے ہیں ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ روس اور یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے بھارت کو جو اسلا ملنا تھا وہ کیوں نہیں مل پارا اور اس پہ انڈیا جو ائر فورس ہے اس کی جانب سے بیانبازی بھی کی جا رہی ہے تو انڈیا میں حالات خاصے خراب ہیں سب سے پہلے اگر دیکھیں خالستان تحریک کی حوالے سے تو خالستان تحریک انڈیا سے شروع ہوتی ہوئی اب برطانیہ اور سان فرانسی کو تک پہنچ چکی ہے اور وہاں پہ دیکھا گیا کہ کانسلیٹس میں جو شہری تھے برطانیہ کے جو کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے خالستان کے نام کی تحریک کی پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا کانسلیٹس پہ اور وہاں پہ جو بھارتی پرچم ہے اس کو بھی اتارنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ تحریک ورلڈ وائٹ جو ہے وہ پھیلتی نظر آ رہی ہے اس تحریک کے دوسرے ممالک تک پہنچنے کے بعد انڈیا میں اس پہ ناصف جو ہے وہ مضمت کی جا رہی ہے اپنے جو کانسلیٹس اور سفیر کو بلا کر اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ یہ سب کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ویانہ جو کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے اگر دیکھیں تو بھارتی پنجاب میں جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو 58% سکھ کمیونٹی آباد ہے بھارتی پنجاب میں اور 49% ہندووں پر مشتمل جو بھارتی ریاست ہے وہاں پہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی جو تحریکیں چلی اور ان کے خلاف آپریشن ہوئے ان کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو 1980s اور 90s کے درمیان میں خالستان تحریک کی بیس پہ آپریشن کیا گیا حکومتوں کی جانب سے اور ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ریاست میں ریاست پنجاب میں جو حکومت کی جانب سے آپریشن ہو رہا ہے اس کے بعد تقریبا اب تک 144 افراد گریفتار ہو چکے ہیں اور 144 افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں اور 6 افراد جو ہے وہ گریفتار بھی ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی بندش کا دورانیا جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے اس آپریشن کو پوری دنیا تک پہنچنے سے اور دوسرے ممالک میں جس ایک کمیونٹی ہے ان کی جانب سے حالات خراب نہ کیا جائیں انٹرنیٹ پر چھپا کے رکھنے کے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لندن اور اس کے ساتھ ساتھ سان فرانسیکو میں جو کونسلیٹ ہیں بھارتی وہاں پہ حملہ کیا گیا اور باقاعدہ طور پر بھارتی پرچم کو تارنے کی کوشش کی جو بھی وہاں پہ پروٹیسٹرز تھے ان کی جانب سے خالستان کے نعرے بھی لگائے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جو ان کے لیڈر ہیں بسیکلی جو خالستان تحریک کو چلا رہے ہیں امرت پال سنگھ ان کی رہائی کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا تھا جبکہ دوسری جانب آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ خالستان تحریک کے نتیجے میں اب تک ایک سو چوالیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ان میں امرت پال سنگھ شامل نہیں ہے اس ساری سچویشن میں جو جیمز کلیورلی ہیں برطانیوی وزیر خالجہ انہوں نے مضمت بھی کی ہے ویانہ کنونشن پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلکل برطانیہ کی حکومت اس چیز کی مضمت کرتی ہے اجازت نہیں دے گی کہ ان کی ملک میں رہتے ہوئے کسی کانسلیٹ پہ یا کسی شہری پہ جو کہ انٹرنیشنل ہے اس پہ حملہ کیا جائے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں ایک اور بڑا ایشو چل رہا ہے نئی دلی میں مودی مخالف پوسٹرز چپوانے اور پھر ان کو پبلش کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اعتراضات نظر آ رہے ہیں اور ایون جو عوامی پارٹی ہے عام آدمی پارٹی وہ اعتراض کر رہی ہے کہ آخر صرف پوسٹر پبلش کرانے پہ اتنے سارے مقدمے اور اتنی ساری پابندیاں لگائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اب عامریت کی طرف بڑھ رہا ہے جبکہ بھارت کو دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت بھی مانا جاتا ہے سو سے زائد مقدمات درج ہوئے ہیں چھے افراد گریفتار ہوئے ہیں اور یہ اسی مطمئے ہوئے ہیں کہ مودی ہٹاؤ ملک بچاؤ پوسٹرز لیے ہوئے یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے ایک لاکھ سے زائد اس طرح کے پوسٹرز اسی نارے اور اسی سے ملتے جلتے ناروں پہ مشتمل پبلش ہونے کے حوالے سے انفرمیشن بھی ملی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پرنٹنگ پریس ایکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی پیسمنٹ آف پروپٹی ایکٹ کے تہت ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کی جارہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کی جارہی ہے کہ وہ کون سے پرنٹنگ پریس تھی جہاں سے یہ نارے پبلش ہوئے ایک لاکھ پوسٹرز پرنٹ کرائے جانے کی دو مختلف پرنٹنگ پریسس سے اطلاع تھیں اور ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور جبکہ ایک وین جو پکڑی گئی تھی عام آدمی پارٹی کے دفتر سے نکلتے ہوئے اس کے دس ہزار پوسٹر تھے اس وین میں ان کو قبضے میں لے لیا گیا ہے یہ بھی ایک بڑا ہمیشو چل رہے ہے اور اس پہ انٹرنیشنلی جو بات ہو رہی ہے کہ بھارت جو کہ سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے محض ایک وزیراعظم کے خلاف جو ایک پوسٹر چھپ رہے ہیں ان پہ اتنا واویلہ اور اتنے آپریشنز کیوں کیے جا رہے ہیں اور ایک اور سب سے بڑا اور سب سے اہام ایشو جو کہ بھارت میں اس وقت چل رہا ہے دسکشن کی وجہ بھی بنا ہوا ہے روس اور یوکرین کی جو وار ہے اس کے بعد جو روس نے اسلاح فراہم کرنا تھا بھارت کو اس میں بھی گیپس آ گئے ہیں اور اس سلسلے میں انڈین ائر فورس کے بیانات خاصے تشویشناک ہیں اور وہ خود یہ بیان دے رہے ہیں اور ان کی رپورٹس کے مطابق جو کہ سورسز سے ریویل ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ میں بیسیکلی یہ معاہدہ ہوا تھا روس اور بھارت کے ترمیان جس میں پانچ اشاریہ چار ارب ڈالر مالیت کے کا جو اسلاح تھا وہ خریدنا تھا بھارت نے روس سے اب اس کے تحت جو ہے وہ ایس فور ہنڈرڈ کے جو ان کی ائر ڈیفنس سسٹم یونٹس تھے وہ خریدنا تھے جن میں سے تین آلریڈی بھارت وصول کر چکا ہے اور دو مزید وصول کیے جانے تھے اور اس کی پیمنٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اب پریشانے کی بات یہ ہے کہ روس جب جنگی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے تو انڈیا کا جو اسلاح ہے وہ ٹائملی نہیں پہنچ پاتا بھارت اپنے دفاعی سسٹم کے لیے بہت بڑے لیول پہ ریلائے کر رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو ان کے ائر ڈیفنس میں جو ان کے جہاز اور تیارے استعمال ہوتے ہیں ان میں سیو تھرٹی ایم کی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ میک ٹوئنٹی نائن سب سے زیادہ اس پہ وہ ریلائے کرتا ہے اور یہ روس کی طرف سے انہیں ملتے ہیں جنگی تیاروں پر انحصار اس چیز کا انحصار اور بھارت میں جو دفاعی صورتحال ہے اس کے بعد جو بیان بازی ہو رہی ہے اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ اب بھارت اپنی جو اسلہ خریدنے کی پالیسی اس کو تبدیل بھی کر رہا ہے گزشتہ دو سالوں میں دیکھا گیا کہ فرانس امریکہ اور دگر ممالک سے بھارت جو ہے وہ اسلے کے حوالے سے ڈیل کر رہا ہے اچھا ایک اور بڑی مزید کی رپورٹ اسی سے ریلیونٹ سامنے ہے ایک سٹوکھولم انٹرنیشنل جو پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے سپری کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھارت کا جو اٹھارہ اشاریہ تین ارب ڈالر کا اینول بجٹ ہوتا ہے سالانہ اسلہ خریدنے کے لیے اس میں سے آٹھ اشاریہ پانچ ارب ڈالر روس کو جاتا ہے اور تمام تر جو ائر ڈیفنس کا انڈین ائر ڈیفنس کا اور انڈین کا جو ڈیفنس کا سسٹم ہے وہ ریلائے کر رہا ہے روس پہ لیکن جنگی صورتحال کی وجہ سے وہاں سے بھی بڑی پوزیٹیو کچھ کبریں نہیں آ رہی تو انڈیا اس وقت تین چار اطراف سے فورن لیول پہ بھی اور اس کے ساتھ خانہ جنگی کا بھی سیچوئیشن نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے جو ایسی سٹیٹس ہیں جہاں پہ غداری کے چانسز موجود ہیں یا پھر باغی لوگ موجود ہیں وہاں پہ گزشتہ 48 سے بہتر گھنٹوں کا ٹائم گزر چکا ہے انٹرنیٹ پارشلی جو ہے وہ وہاں پہ موتل تھا اور اب مکمل طور پر موتل کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں